موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا ناظرین اکرام پرگرام قصص علم بیاء کے ساتھ آپ کا مذبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے اور آغاز میں میں نے جو دعا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور ہم آج انہی کا ذکر ایک بار پھر کر رہے ہیں کل بھی ذکر کیا گیا اور آج بھی کر رہے ہیں جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور حکم دیا گیا کہ فرون کے دربار میں جا کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو اور اس کو اپنے دین کی طرف سچائی کی طرف اور حقانیت کی طرف بلاؤ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ کریم سے دعا کی اور جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے اور اس کے حوالے سے بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرون جو ہے وہ اٹھا کر کھلا رہا تھا تو اس دوران آپ نے اس کے بال جو تھے وہ پکڑ لیا اور اتنی سختی سے پکڑے کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو میرے اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے تو تجربے کے لیے آپ کی جو اہلیت تھی اور ایمان والی تھی انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف آگ کا انگارہ رکھ دیتے ہیں اور ایک طرف کھانے کی چیز رکھ دیتے ہیں خجور رکھ دیتے ہیں اگر تو اس نے خجور اٹھائی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہی بچہ وہ ہے جو تمہارے اقتدار کا خاتمہ کرے گا اور اگر اس نے انگارے کو اٹھایا تو پھر ہم اس کو شبے میں سمجھیں کہ ہم اس کو شاید گمان کر رہے ہیں کہ ایسا ہو اور پھر ایسا ہی ہوا کہ آپ نے وہ انگارہ جو تھا وہ اٹھا کر زبان پر رکھ لیا اور اس وجہ سے آپ کی زبان میں کچھ لقنت تھی جس کے لیے آپ نے دعا فرمائی اور اس کا ذکر قرآن کی میں ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اتنی اس کے اندر اللہ کی شان اور قدرت کے مظاہر ہیں اس واقعے میں اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کی قوم کے حوالے سے آپ نے جس طرح سے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور پھر قوم نے جس طرح سے آگے سے رسپون کیا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آیات مبارکہ کی روشنی میں کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی پہلو کو ہم تھوڑا بہت ضرور آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہوئے آگے بڑھیں مہمانوں سے آپ کا تعرف کرواتے ہیں آج ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے پسندیدہ اور بہت ہی خوبصورت لبولہجے میں گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور تشنگی کا حساس باقی نہیں رہتا ان سے گفتگو کر کے جناب علامہ مونیر احمد یوسفی صاحب اسلام علیکم خوش حامدید کہتے ہیں آپ کو اور آج بہت اہم موضوع ہے اور یقیناً آپ سے ہم بہت استفادہ کریں گے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کمالیہ سے ہمارے آپ کے جانے پہچانے اور بہت سے پرگاموں میں آپ انہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ قصص علمبیہ میں بھی بہت سے پرگاموں میں ہمارے ساتھ شریک رہے بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں جناب پیر قمرش شکور احمد صاحب اسلام علیکم خوش حامدید کہتے ہیں آپ کو اور ان کے ساتھ ملک کے عالمی شورت یافتہ قاری جناب قاری خالد عثمان علوی صاحب موجود ہیں اسلام علیکم آپ سے گزاری شاہر آیات بیانات کی تلاوت فرمائی اعوذ باللہ من الشیخ ونجد بسم اللہ احمد الرحیم رحیم ولما جاء موسی لبیقاتنا وکلمه ربه قال رب ألی انفر إلیك قال لن ترانی ولیکن انفر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه لیلجبل جعله موسی جعله دکا وخل موسیٰ صائقا فلما افاق قال سبحانک قال سبحانک تبتو الیک وانا اول المؤمنین صدق اللہ العظیم جزاک اللہ سورة الاحراف کی آیت نمبر 143 قاری صاحب نے تلاوت فرمائی اور ترجمہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور جب موسیٰ ہمارے وعدہ پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا عرض کی اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو انقریب تو مجھے دیکھ لے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بہوش پھر جب ہوش ہوا بولا پاکی ہے تجھے میں تیری طرف رجول آیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں سور عراف کی آیت نمبر 143 کا ترجمہ اور تلاوت ہم سب نے سننے کی سعادت حاصل کی حضرت کیا فرماتے ہیں عیسیٰ مبارکہ میں ذکر ہے کہ رویت الہی کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور پھر قدرت کا کیا جواب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیارے سرویت صاحب بزارجی ہے رویت سے پہلے ایک جملہ ہے جس میں یہ ہے وَلَّمَّ جَا مُوسَى لِمِي قَاتِنَا وَقَلَّمْ وَرَبُّهُمْ کہ اللہ تعالیٰ سے انہیں ملقات کی اور پھر بعد میں کلام ہوا اس میں آتا ہے تفسیر میں کہ آپ نے انہی لباس پہنویا تھا انہی لباس پہنویا تھا اور سٹارٹ میں جو باتی ہوئی ہیں نیاز مندی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے مصنفی ابن شہبہ میں اور امام احمد حنبل نے لکھا اس کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ ایک بات تو مجھے بتا بہترین حکمران کون ہے تو میں نے کہا بہترین حکمران وہ ہے کہ جب فیصلہ کرے تو جو قوم کے بارے میں فیصلہ کرتا وہ اپنے بارے فیصلہ کرتا بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے اور بہت اس کے اندر معنویت موجود ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چونکہ موضوع اتنا طویل ہے اور اس کے اندر اتنی چیزیں موجود ہیں اور کل بھی ہم نے پیکیج آپ کے لئے تیار کیا تھا اور آج بھی ایک اگلا حصہ آپ کو دکھاتے ہیں آئیے پیکیج کی طرف چلتے ہیں اور پھر گفتگو یہیں سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یقابد تھا حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے حقیقی بھائی تھے آپ کا ذکر قرآن مجید کی چونتیس صورتوں میں ایک سو چھتیس برتبہ آیا ہے آپ کا سلسلہ لسب تین واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے آپ بالائی مصر میں دار الحکومت تیبہ میں پیدا ہوئے یہ وہ دور تھا جب مصر میں ایک نہائیت متعصف قبطی النسل خاندان برسر اقتدار تھا جس نے بنی اسرائیل پر مظالم کے پہاڑ توڑنے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیبہ میں رحمتِ الٰہی کی تحت فرعون رامس سانی کے محل میں پرورش پائی رامس سانی کی زوجہ حضرت آسیہ کو قرآن مجید میں مومنہ قرار دیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شیر خوارگی کے زمانے میں تیبہ ہی کے مقام پر سندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈالا گیا تھا اور یوں وہ شاہی محل تک پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس برس حضرت شعیب علیہ السلام کی ملازمت میں ان کی بکریاں چرائیں تو انہوں نے اپنی صحبزادی سفورہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دس سال وہاں مزید قیام کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ وادی سینہ میں جا رہے تھے کہ کوہ تور پر روشنی دیکھ کر آگ لینے کے لیے گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور انہیں اور ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو حق کی طرف دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو فرعون اور کبتیوں کی غلامی سے چھڑا لائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاب کے ملک میں وفات پائی اور آپ کو معاب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل دفن کیا گیا پر آج تک کسی آدمی کو آپ کی قبر شریف کا علم نہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے وقت ایک سو بیس برس کے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلے کے قریب دفن ہے عریحہ میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر قرار دیا جاتا ہے ناظرین اکرام خوش آمدیت کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں قصص علمیہ نعمت افطار میں اور آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں اور کل بھی آپ کے حوالے سے ذکر تھا اور آج بھی انہی کا ذکر تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے اور پیر کمر شکور احمد صاحب ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے جو آئے مبارکہ تلاوت ہوئی روعت الہی کی خواہش کا اظہار کیا اور پھر فرمایا گیا کہ اس پہاڑ کو دیکھو اگر یہ قائم رہا تو تم دیکھ سکتے ہو کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں سب سے عالی منصب انبیاء علیہ السلام کا ہے اور ان میں جلیل القدر انبیاء اور رسولان عزام حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل ہیں جتنی کسی کو معارفت ہوتی ہے اتنی اس کی تمنا بڑی ہوتی ہے جب اللہ رب العزت نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جذبات مچل گئے جو پروردگار عالم سے عقیدت کے تھے اور یہ عرض کیا کہ جس میرے پاک پروردگار کی آواز اتنی خوبصورت ہے اس کی ذات اور اس کے جلوے کتنے خوبصورت ہیں لے اس لیے باہر گئے رب العزت میں یہ التجاہ کی کہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اب یہ اس ساری کائنات انسانی میں اور صفح انبیاء میں یہ شرف صرف اور صرف حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا کہ دیدار باری تعالی آپ کو عطا ہوتا اور کرایا جائے گا یہ آپ کے لیے خاص تھا اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اس پہاڑ پر ایک تجلی ڈالتا ہوں اگر تو یہ پہاڑ قائم رہا اور اپنی حالت پر رہا تو سمجھ لینا کہ تو میرا دیدار کر سکتا ہے اور مفسرین نے وضاحت یہ فرمائی کہ وہ تجلی ذات کی نہ تھی بلکہ صفات کی تجلی تھی اور وہ صفاتی تجلی جو ہے وہ نہ پہاڑ برداشت کر سکا اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے یہ صفات کی تجلی جو ہے وہ برداشت نہ ہو سکی اور یہ ایک بہت خوبصورت اس میں نکتہ ہے کہ یہ جو ایک مایکرو سیکنڈ کا جو ٹائم ہے اس میں وہ جو صفاتی تجلی بھی ہوش ہونے سے پہلے جو آپ دیکھتے ہیں اس سے علامہ سیوتی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ آپ کی مبارک نگاہ میں یہ شرف اور یہ اجازہ آ گیا تھا کہ تیس میل پر چلنے والی چونٹی کی سیکس کو کہ یہ نہ رہا یا مادہ ہے پہچان لیا کرتے تھے تو جس ذات نے اپنے پاک پروردگار کے جلووں کو این ذات کے جلووں کو جی بھر کے دیکھا ہے اس کی وسط نگاہ کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ بڑی خوبصورت بات کی اور حضرت اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ ذکر اتنا خوبصورت ہے دیدارِ الہی کی خواہش کا اور پھر جب آپ نے پہلے اپنی خواہش کے بغیر آواز سنی اور بتایا گیا کہ میں تیرا رب ہوں اور پھر اس کے بعد خواہش بڑھتی چلی گئی اور اس کا اظہار جس طرح سے ہوا کیا فرما اس میں اضافہ کرتے ہوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہنے کی دعا کرنا جائز ہے ٹھیک اگر یہ دعا نہ جائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ روک دے کر ٹھیک ایک تو یہ بات ہے دوسری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کی توجہ پہاڑ کی طرف کرائی فرما اگر یہ پہاڑ ٹھہر گیا تو پھر آپ دیکھ لیں ٹھیک اس کا مطلب ہے پہاڑ کے اندر دیکھنے کی طاقت تھی اور احدیث اور قرآن پاک کی آیات بتاتی ہیں کہ پہاڑوں کو آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں اور احد پہاڑ کا دل بھی ہے جس میں عشق مصطفیٰ ہے سبحان اللہ تو یہ ساری چونکہ وہ ان میں صفات تھی تو اللہ پاک نے پہاڑ کو اپنا دکھایا لیکن وہ برداشت نہیں کر سکا ٹھیک اور جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ کا کرم ہوا تو وہ ریزہ ریزہ نہیں ہوئے وہ شانی نبود کے ساتھ تھے انہوں نے جذب کر لیا اور یہ جذب سے ہی وہ تو آگے جو مجھو بنتے ہیں مجھو جذب سے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نوارد جلیات کو جب جذب کر لیتے ہیں تو ساکت ہو جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ انداز قرآن پاک کا ہے نا تو ہم تو عدب سے ہی چلتے ہیں بالکل ٹھیک اس میں جو پہلے تیاری کا حکم جو دیا گیا دیدار کرنے سے پہلے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا اور ایک پورے ایک تسلسل کے ساتھ ایک تیاری کروائی گئی اس حوالے سے ذرا فرما وہ تیاری سے پہلے گفتگو ہوئی ہے تھوڑا سی نام حکم میں رہیں گے تھی کہ پہلے اللہ پاک نے ان سے گفتگو کی ٹھیک جیسا آیت قرآنی میں آتا ہے تو انہوں نے اللہ گانا سے تین باتیں گزارش کی کہ یا اللہ یہ مجھو دعا تیرا پیارا مابو بندہ کون ہے ٹھیک کہا جو مجھ کو سب سے زیادہ یاد کا تو میرا مابو بندہ ہے پھر حکمران کے بعد میں باعت کی جو حاکم عوام کے بارے میں جو فیصلہ کریں جب اپنا معاملہ تب ہی ویسے فیصلہ کریں ٹھیک اور تیسہ یہ سوال کہ کہ یا اللہ گنی کون ہے فرمایا گنی وہ ہے جس کو جو دے راضی ہو جائے اللہ یہ جب اللہ پاک نے ان کو انعائیت فرمائی اور مفسرین لکھا ہے ہلیت الولیاء کے اندرین لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ستر ہزار دس ہزار زبانوں سے کلام کیا اللہ تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے تو سبی نہیں آئی تو انہیں کیا کلام کیا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اللہ پاک نے کلام فرمایا پھر جب ان کو کلام انہوں نے سنا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اشتیاق بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کتاب دینے کے لیے یہ وعدہ لیا کہ آپ روزے رکھیں ٹھیک تو انہیں تیس روزے رکھے تو پھر انہیں مسواق فرما لی ٹھیک تو ان کی سنت ان کے طریقے میں کہا یہ اپنی مسواقی وہ جو آپ کے موں کی خوشبو تھی نا وہ مسواق سے زائل ہو گئی ہے تو پھر دس دن اور روزے رکھائے چاریس دن رکھے پھر اس کے بعد آسمان سے لکھی لکھائی تختیاں ساتھ آئیں ٹھیک وہ آپ نے ان کو وصول فرمایا اور وہ تختیاں لے کے پھر وہ آپ قوم میں گئے آگے دیکھا تو قوم بچھلی کی بوجہ کر رہی تھی تو آپ جلال میں آئے جلال میں آئے تو وہ تختیاں گر گئیں ان میں سے چھے تختیاں اللہ پر اٹھا لیں اور ایک تختی باقی رہ گی جس میں وہ تمام انوار تجلیات آقام عوامر نواہی اور ہمارے آقام مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت و شانے ہیں اس ایک اسے میں اللہ تعالی نے بلکل ٹھیک ہے اس قوم کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں ناظرین اکرام اللہ تعالی نے کس طرح سے اس قوم کے ناز اٹھائے کس طرح سے ان پر اپنی محبت جو ہے وہ ان کے لیے قائم کی اور کس طرح سے اس قوم نے اللہ تعالی کے حضور ایک تو اللہ کے نبی کے ساتھ کس طرح سے ان کا تعلق رہا کس طرح سے انہوں نے ان کی حکم کو مانا یا کس حد تک مانا اس پر بات کریں بڑی دلچسپ باتیں انشاءاللہ بھی کرتے ہیں قاری صاحب سے گزاری شاہ آئے مبارکہ تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال يا بوسیٰ این اصطفیتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقض ما آتيتك وقم من الشاكرین وکتبنا له فی الالواح من كل شیئ موعظة وتفصیلا لكل شیئ فقض ها بقوة وعمر قومك یعقدوا بأحسنها سعریکم دار الفاسقین صدق اللہ العظیم جزاک اللہ سورة العراف کی ایک آیات نمبر ایک سو چوالی سورہ ایک سو پنتالیس تلاوت کرنے کا شرف کاری صاحب نے حاصل کیا اور ترجمہ میں پیش کرتا ہوں فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چل لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل اور فرمایا اے موسیٰ اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کر اس کی اچھی باتیں اختیار کریں انقریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر سورة العراف کی تلاوت اور ترجمہ ہم سب نے سننے کی سعادت حاصل کی حضرت کیا فرماتے ہیں آیات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا فرمائی اس میں تمام احکامات جو تھے ان کے متعلق لکھے ہوئے بنی اسرائیل کو عمل کرنے کے لیے وہ عطا کیے گئے تھوڑا سا اس میں ایک اینگل سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں ورز کرنا بھی بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اکبارگی جب ہم ملے تو بنی اسرائیل بگڑ گئے اور کہا ہم سے اتنے کام نہیں ہو سکتے اور اللہ رب العزت کا حضور علیہ السلام کی امت پر یہ کمال کرم دیکھیں کہ قرآن عظیم جیسی کتاب جسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تورات کا عرصہ مخرر ہے اس کے بعد اس کے حکامات ختم ہو جانے ہیں قرآن حکیم جس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے یہ یکبارگی عطا نہیں کیا گیا بلکہ گریولی اور تدریجن آہستہ آہستہ حسن میں ضرورت بائیس سال پانچ مہ جسے ہم تیس مرس کا عرصہ کہتے ہیں اس میں حضور علیہ السلام کی امت کو عطا کیا گیا اور یہ آقا کے صدقے اس آخری مد پر کرم کیا گیا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ وہ جب آپ لے کر آئے تورات تو وہ بچڑے کی پرستش میں مبتلا تھے یہ سامری جادوگر کا اس کی شرارت تھی کہ اس نے دیکھا حضرت جبرائیل امین حضور سے حضرت موسیٰ سے ملاقات کے لیے آئے تو جہاں ان کی گھوڑی قدم رکھتی تھی اور پاؤں اٹھاتی تھی تو وہاں سبزہ اگاتا تھا اس نے ذہین تھا اگرچہ وہ شرکہ نمائندہ تھا لیکن ذہین تھا اس نے یہ دیکھا کہ یہ غیر مرئی ایک قوت رکھنے والا جانور ہے وہ خاک اٹھا کر سنبھال لی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے کوئی تور پر جیسے اعتقاف کی بات ہو رہی بولنے لگا بنی اسرائیل کو اس نے اس طرف لگا دیا کہ یہ ہے وہ رب جو موسیٰ کا رب ہے آپ جب آئے تو آپ حضرت حارون علیہ السلام پہ بھی بگڑے خفا ہوئے کہ میں تو تمہیں توحید کے لیے چھوڑ کے گیا تھا کہ یہ لوگ شرک میں مختلا نہ ہو جائیں یہ کیا ہو گیا میرے پیچھے اور جیسے حضرت کی بات فرمائی کی جا رہی تھی اس کے بعد وہ پھر بگڑ کر واپس شرک کی طرف جاتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے حضرت میں چاہوں گا اس پہ آپ کچھ اتنی بڑی نشانیاں دیکھیں ایک تو یہ کہ فیرون کی قوم پہ بہت سارے عذاب آئے اور پھر ٹل جاتے رہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارز کرتا رہا تک اپنے خدا سے کہیں پانی اس کے اندر خون آنا شروع ہو گیا پھر ٹیڈیاں آ گئیں اور ساری فصلوں کو چٹ کر گئیں پھر اس کے بعد اور دو تین طرح کے اوپر عذاب آئے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو طلب کرتا اور گزارش کرتا کہ تھے وقفے کے بعد آپ کو پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء اور آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جناب علام محمد یوسفی صاحب موجود ہیں اور جناب پیر کمر شکور عحمد صاحب موجود ہیں اور کاری خالد عثمان انوی صاحب موجود ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آیات بیانات کی تلاوت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاوحینا موسی موسی اطرم بعصاك البحر فانفلق فكان كل فلق قد طوض العظیم وازلفنا ثم الاغرین وانجینا موسی ومن معدو اجمعين ثم اقرقنا الاخرین صدق اللہ 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 عیم جزاک اللہ کاری صاحب نے صورت و شعرہ کی آیت نمبر 63 تجسیہ سٹ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ترجمہ سمات فرمائیے تو ہم نے موسی کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا اسا مار تو جب دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسی اور اس کے سب ساتھ والوں کو پھر دوسروں کو ڈبو دیا جی حضرت کیا فرماتے ہیں یہ کیسا عظیم و شان موجزہ ہے کہ پانی کی تند و تیز موجیں ایک طرف جاری ہیں اور اس لشکر کے بارے میں جو بہت ساری ملتی ہیں روایات کہ بہت بڑا لشکر جرار تھا جو بنی اسرائیل کے پیچھے فیرون لے کے پہنچا ہے اور اس میں ایک لاکھ سنے کہ نشان زیادہ گھوڑے اس کے اندر موجود تھے چھ لاکھ جنگجو جو تھے وہ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ آج ان کا خاتمہ کر کے ہم باپس لوٹیں گے اور اللہ نے اپنی شان کا اظہار فرمایا اور کیسے دریاء میں راستے بنا دیئے بات تفاصیل میں یہ بھی ہے کہ وہ جو درمیان میں لشکر تھا وہ لیدہ تھا آٹھلاک ادھر تھا آٹھلاک ادھر تھا آٹھلاک آگے اور آٹھلاک پیچھے تھا ٹھیک ٹھیک لشکر تھا اللہ اور یہ آخری مرلہ تھا پہلے ان کو تبلیغ کی گئی ہے اور تبلیغ میں اتنا خوسرت انداز تھا کہ جب اللہ باق سے یہ ارشاد ہوا از حب علا فرون انہ اتغا تو انہوں پھر موسیٰ علیہ السلام محبت سے کہا یا علیہ یہ مجھے احتیار عطا فرما دے رب عشر علی صدری وہ جو آیات آتی پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بائی کو میرے ساتھ بھی دو ٹھیک تو پھر اللہ از حبا علا فرون اب دونوں جاؤ فرون کے پاس اور ایک بات جا رکھنا ہے فَقُولَ لَهُ قُلْ لَيِّنَا بات نرمی سے کرنا اور نرمی سے بات کرنے کے ساتھ سے فرمایا کہ اگر وہ تیری بات کو سنتا ہے لَعْلُوْ يَتْزَكْرُوْ يَاكْشَ اس امید کے ساتھ بات کرنی ہے کہ وہ تیری بات سنے در جائے اور خوف پیدا ہو پھر آپ نے اس کو پیکج پیس کیا کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا تیری بیوی جوان رہے گی اور تیری حکومت تیرے پاس تلے گی تو تو اللہ کو مان لیں ٹھیک تو اس نے پھر حمان سے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو پیکج ہے کیا ہے کہتا بے وکوف ابھی تو معبود ہے پھر تو بندہ بنے گا جھگو جائے گا تو معبود ہی چھنے گا حمان کے ذکر بھی قرآن نے کیا ہے اور یہ اس کا ایسا وزیر تھا تو بار بار اس کو بتاتا تھا کہ نہیں یہ غلط مشیر تھا غلط مشیر لیں ڈوبتے ہیں ٹھیک یہ طریقہ واقعہ بڑا زبردست ہے جس کے مشیر غلط ہوں گے وہ ان کو لڑو بے گے ٹھیک تو فیرون کو جو پیکج دیا ناہمان نے اس کی طرف نہیں آنے دیا پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرم فاصل بھی عبادی اے موسیٰ علیہ السلام آپ رات و رات بندوں کو لے کر نکل جائیے تو آپ لے کر جب چلے گی آگے سمدر آ گیا فیرون کو پتہ جلا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی بندوں کو لے کر چلے گیا تو پیچھے لشکرب اس کا آ گیا اب درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے آگے دریا ہے پیچھے فیرون ہے تو اللہ پاک اس وقت فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اصا مارے اس میں جب اصا مارا تو پانی اڑا ایسے کر کے ایسے لہریں بڑیں تو جہاں لہریں بنتے گئی وہاں پتھروں کی طرح پانی پہاڑوں کی طرح بن گیا اور اس میں سے موسیٰ علیہ السلام گزر گئے جب موسیٰ علیہ السلام گزر گئے پھر فیرون پیچھے آیا جیسے معاشرے میں رواز ہے سڑک کوئی بناتا ہے نام تختی کوئی لگا لیتا ہے تو فیرون نے اپنی تختی لگا لی کہ میرے لیے اسمان ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ میں اس کو غرق کرنا چاہتا تھا اور جب فیرون اس میں سے گزرا تو اس سے پہلے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اے پیر موسیٰ علیہ السلام کہ یہ دریاء چلانا نہیں ہے اس کو چلانا نہیں ہے اور یہ بتا دیا کہ نبی کے اندر طاقتی نہیں ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو دریاء کو روک دے چاہے دریاء کو چلا دے اور ہمیں پیچھے ایک قوم آری جو غرق ہونے والی ہے اور پھر یہ فیرون اور اس کا لسکر داخل ہو سارے وہاں غرق ہو گئے ٹھیک یہ ہم اللہ کی قدرت کا کتنا بڑا اظہار اس جگہ پہ دیکھتے ہیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام گزر جاتے ہیں اور یہ یہاں پہ بھی آکے اپنی قوم سے یہی کہتا ہے کہ یہ راستے جو ہیں وہ میں نے بنائے ہیں تاکہ اس میں سے گزر کر ہم لوگوں کا پیچھا کر سکیں اور پھر یہاں پہ آکے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ وہ پیچھے جتنی وجتیں قائم ہو چکی ہیں کتنے عذاب آئے ہیں اور وہ گزارش کرتا ہے اگر یہ دور ہو جائے تو میں ایمان لے آؤں گا یہ ہو جائے تو ایمان لے آؤں گا تو یہاں پہ آکے پھر وہ جب شور کرتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں آیت کی ابتدا اصا کے تذکرہ سے ہوئی تو میں چاہتا ہوں یہ ارز کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے موجزات جن میں اصا اور ید بیسہ یہ اصا مختلف کام جتنے بھی اس سے لینے تھے قدرت نے جہاں موجزے کی ضرورت پڑی وہ اصا جیسا چاہا گیا ویسا وہ کام کرتا ہے اور جب کام ختم ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو وہی لاتی وہی اصا اور اس کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ حضرت شویب علیہ السلام نے جب آپ کو ریوٹ چڑھانے کے لیے بیجا تو کہا کہ اصا اندر لکڑیاں پڑی ہیں اس میں سے اٹھا لو تو وہ سات بار جو اٹھا کے لائے وہ یہی اصا تھا اور آپ شویب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ نبوت کا اصا ہے تو وہ اب دیکھیں کہ وہ کہیں دفرون کے دربار میں اجدہ بننا ہے تو اسی اصا وہی بنتا ہوا نظر آتا ہے پھر آپ کا ایک ہاتھ بھی روشن ہو جاتا تھا ایک ید بیضہ آپ کا یہ گریبان میں ڈالتے نکالتے تو اس طرح چاند کے ٹکڑے کی طرح یہ دو دلیلیں اللہ نے چونکہ موجزات طلب کرتے تھے فیرون نے بھی طلب کیے فیرون نے کہا کہ یہ جادو ہے یہ موجزات آپ نے انہیں دکھائی لیکن یہ علمیہ ہے کہ اس کو جادو کہا گیا دوسری آپ نے بہت اہم نکتہ جو ہے وہ ایک اٹھایا میں اسے ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اللہ پروردگار ہے خالق ہے رازق ہے رب العالمین ہے وہ جو چاہیے فیصلہ کرے حکم الحاکمین ہے لیکن یہ اس کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ وہ پہلے حجت تمام کرتا ہے یعنی حجت تمام کرتا ہے اس کے بعد جب عذاب آتا ہے حجت تمام ہونے کے بعد عذاب آیا اور یہاں بہت ساری حجتیں جو ہیں وہ تمام ہوں ایک بہت اہم جملہ حضرت نے ارس کیا کہ آیت ہے اللہ نے فرمایا جب جاؤ تو نرمی سے بات کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے سرکش کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں تو حکم ہے نرمی سے بات کرنا آج ہم دین کے مبلغ بن کے ہمارا لبو لہجہ کیا ہے اور ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم کسی دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے اس میں اس بات کی طرف سبق موجود ہے بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے اور حضرت اس کو درہ گفتگو کو سمیٹے ہیں اگر تو یہ جو مرحلہ ہے جس پہ اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر اور موسیٰ کے رب پر لیکن اس وقت اس کی کوئی بلکہ جبریل علیہ السلام حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آقا عید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے اس وقت سے زیادہ غصہ کبھی نہیں آیا اور میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اوپر غالب آجائے اور اس کی معافی نہ ہو جائے تو میں وہ جو دریا کی سمندر کی جو مٹی تھی وہ اس کی جو معافی کے الفاظ تھے اس کے موں میں ٹھونس رہا تھا کہ اس کی جو معافی جب وہ قبول نہ ہو جائے کیا فرماتا ہے اس میں پہلی بات یہ ہے پیارے بھائی کہ فیرون کو عذاب نظر آ رہا تھا اس نے عذاب دے کر معافی مانگی ہے اور یہ قانون قدرت ہے کہ جب قوموں پر عذاب آ جاتا ہے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی لیکن اسحار آئیں تو توبہ قبول ہو جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر شفقت ہے کہ ہمیں غرغرہ بھی ہو رہا ہو موت کا تو جناب عبدالبین عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے میری امت کی توبہ سفودی قبول ہو جاتی ہے اس کی اس لئے توبہ قبول نہیں ہوئی کہ وہ عذاب کو دیکھ چکا تھا جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اس لئے اس کو غرغ بھی کر دیا گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پاک نے فرم فمہ بقت علیہ مسلم والرد جب فیرون اس کا لشکہ رکھ ہوا نا اسمان روئی نا زمیر روئی تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کس کی حق میں فرمایا فہمیں جب فیرون رکھ ہوا تو تب فرمایا اس کے مرنے پر نا اسمان روئی نا زمیر روئی تو اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسمان جمیر قبر ہوتے ہیں میں جب بندہ مومن مرتا ہے تو اسمان بھی ہوتا ہے زمین بھی ہوتا ہے کیا کہنے بہت شکریہ جناب اللہ معمولی رحمد یوسفی صاحب آپ کی خوبصورت گفتگو گا جناب پیر کمور شکور احمد صاحب آپ کا اور جناب قاری خالد عثمان علیہ صاحب آپ کا بہت شکریہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے پہلو جہاں وہ تشنا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ کسی پرگرام میں جو چند اہم چیزیں ہیں ان کو بھی شامل کریں اور چونکہ کلیم اللہ تھے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف فتا فرمایا تھا تو لادلے پیمبر تھے اور بہت سارے سوالات بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے ایک موقع پر چند سوالات ہیں اور ان کے جوابات دیکھی اللہ نے کیا آتا فرمایا بڑے امپورٹنٹ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرور ہمارے ذہنوں میں نقش ہونا چاہیے کلیم اللہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ متقی کون ہے اللہ کریم جواب دیتے ہیں جو میرے ذکر میں سب سے زیادہ مہو رہتا ہے وہ سب سے زیادہ متقی ہے پھر آپ پوچھتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسانوں میں ہدایت یافتہ کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو میری طرف سے ہدایت بھیجی جائے اس کی تباہ اور جو پیروی کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے پھر پوچھا کہ بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے آپ نے فرمایا کہ بہتر فیصلہ کرنے والا وہ ہے جو اپنے لیے بھی وہی فیصلہ کرے جو دوسروں کے لیے فیصلہ کرتا ہے پوچھا کہ صاحب علم کون ہے اور اللہ کریم نے اشارت فرمایا کہ جو علم سے سہراب نہ ہو جس کی علم کی تشنگی نہ بجھے وہ صاحب علم ہے اور پوچھا صاحب عزت کون ہے آپ نے فرمایا کہ انتقام کی طاقت پر بھی معاف کرنے والا جو ہے وہ صاحب عزت ہے پھر فرمایا کہ غنی عرص کیا کہ غنی کون ہے فرمایا کہ عطا الہی پر راضی رہنے والا غنی ہے اس نے جو عطا فرمایا ہے اس پر کنات کرنے والا غنی ہے پھر فرمایا کہ روح زمین پر مجھ سے زیادہ بھی کوئی علم رکھنے والا ہے علم کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال بڑا اہم تھا اور اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ میرا بندہ خضر علیہ السلام ہے اس کا علم تجھ سے زیادہ ہے اور یہاں پہ آپ کو روکتے ہیں کہ انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جو واقعات پیش آئے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم پینڈنگ کرتے ہیں پھر ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوچھا کہ سب سے بہتر کلمہ مجھے عطا فرما جو میں کیا کروں تو اللہ کریم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہا کہ یہ تو وہ کلمہ ہے جو ہر کوئی پڑھتا ہے مجھے کوئی خاص کلمہ عطا فرما تو اللہ کریم نے اشارت فرمایا کہ اس سے بڑا کلمہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے اگر ساری کائنات کے عمال ایک طرف اور اس کلمے کے جو الفاظ ہیں اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو اس کا وزن زیادہ بھاری ہوگا اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے ہماری یہ نشریات کراچی سٹوڈیو سے جاری رہیں گی لاہور سٹوڈیو سے سرور نقشمندی کو اپنے مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نے امان موسیقی